موسیقی الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین السلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین آج ایک مرتبہ پھر آپ کا میذبان حافظ رشد محمود چشتی صدای رمضان میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آپ نے اختتام پہنچ چکا ہے اور دوسرا عشرہ جس کی آئیت سوہانی صبح ہے آغاز ہو چکا ہے پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہم سے الویدہ ہو گیا آج دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے رب زلجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس عشرے کی برکت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مغفرت کا اپنی بخش کا سماحہ کٹے کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان مبارک کی ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ خیر و برکتوں والا ہے وہ خلو خوش نصیب ہے ناظرین اکرام جو اس کی ان مقدس کھڑیوں کے اندر اپنے لیے آخرت کا سماحہ کٹھا کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب زلجلال سے طلب کر رہے ہیں اپنے دامن کو پھیلا کر اپنے رب کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں وہ یقین نخش قسمت لوگ ہیں چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ نوجوان ہیں چاہے وہ ہماری بچییں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اور آج کے عشرے کے جو آغاز ہو رہا ہے مغفرت کا آج اسی نسبت سے ہمارا پرغام بھی ہوگا کہ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے غلطیاں کر بیٹھتا ہے جرم کر بیٹھتا ہے تو انسان کو کس صورت کے اندر کس حالت کے اندر کس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور کس انداز کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بندے سے راضی ہو جائیں اور آج میرے ساتھ جو میرے میمان تشریف فرما ہے میری دائیں طرف حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صاحب وہ تشریف فرما ہے میری بائیں طرف حضرت علامہ مولانا محمد شفیق آمد نقشبندی تشریف فرمائے اور یہ جو کابش کر رہے ہیں یہ جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انس کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ناظرین اکرام جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ انسان کو تو توبہ جب کرتا ہے تو کیا توبہ کے لئے کوئی شریعت بھی ہے یا ویسے انسان آ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاڑے لگ جائے تو اس کی یہ توبہ ہو جائے گی تو کن وجوہات کی بنباہ اور کون سا طریقہ ہے جو اللہ اور اللہ کی رسول کو پسند ہے علامہ صاحب اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ توبہ کی کیا شریعت ہے اور توبہ کس طرح کرنی چاہئے تاکہ انسان کا دل مطمئن ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جائے بندے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اللہ السادہ محترم بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی ہے تو توبہ کے حوالے سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان کو جناہ سے دور رہ کے زندگی بسر کرنی چاہئے انسان کو یہ ذہن اور یہ سوچ ہر لمحہ نصیب ہونی چاہئے کہ میرا مالک میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ سوچ یہ فکر جب انسان کو نصیب ہوگی تو بالیقین انسان گناہوں سے دور رہ کے زندگی کے ایام کو بسر کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے جب رب کریم نے کلام فرمایا تو آواز کے اندر بڑا لطف تھا بڑی چاشنی تھی بڑی مٹھاس تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رب کی وارگاہ میں عرض کی مالک تیری آواز میں اتنا لطف ہے اتنا سرور ہے تو مالک تیرے دیدار کے اندر کیا لطف ہوگا تو مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مجھے اپنا دیدار کرا تو ہے کہاں تو جب یہ سوال کیا کہ مالک تیری آواز کے اندر اتنا لطف ہے تو میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو کہاں پہ ہے تو اس وقت خالق کائنات نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں تو اس حوالے سے سن کہ میں تمہارے اوپر بھی ہوں اور یہاں پہ بات ختم نہیں کی بلکہ اگلا جملہ اور خالق کائنات نے اپنے نبی سے فرمایا فرمایا اے پیارے موسیٰ میں اتنا تمہارے نزدیک ہوں کہ تُو اتنا اپنی جان کے قریب نہیں جتنا میں رب تمہاری جان کے قریب ہوں تو جب یہ یقین بندے کو نصیب ہو جائے کہ میرا رب میرے قریب ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ میرے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے حتیٰ کہ وہ میری جان سے زیادہ قریب ہے تو جب یہ یقین کامل بندے کو نصیب ہو جائے تو بالیقین پھر انسان گناہوں سے دور رہ کے اپنی زندگی کو وسر کرے گا تو رب زلالہ تو ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی شہرق سے بھی زیادہ قریب ہے اگر یہ یقین کامل انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر انسان گناہوں سے دور رہ کے زندگی بسر کرے اگلی بات جو آپ نے سوال کیا کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر کیا اس کی توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی شرائط بھی ہیں کہ نہیں تو اس حوالے سے مفسرین کرام نے اور احادیث مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو فقط زبان سے کہہ دینے کا نام توبہ نہیں ہے اس کی کچھ شرائط بھی ہیں اس کی شرائط میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق ہے بندے اور رب کے درمیان اگر گناہ کا معاملہ بندے اور رب کے درمیان ہے تو پھر اس کی تین شرائط ہیں وہ شرائط کیا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو ترک کر دے انسان اس گناہ کو چھوڑ دے دوسری شرط کیا ہے کہ انسان اس گناہ پہ شرمندہ ہو کہ یار یہ جو میں نے برا عمل کیا ہے یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے میرا رب نراض ہو گیا ہے اور مجھے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کا جو ہے وہ اچھے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں دیکھا یاد کیا جائے گا اور اچھی نگاہوں سے مجھے نہیں دیکھا جائے گا انسان شرمندگی محسوس کرے اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ساری زندگی توبہ کرنے کے بعد یہ ارادہ پختہ کرے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ سرزد مجھ سے نہیں ہوگا اگر اس یقین کے ساتھ اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان توبہ کرے تو پھر بالیقین میرا مالک اس گناہ کو نہ صرف معاف فرمائے گا بلکہ اس گناہ کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے گا اور اگر پھر گناہ کا معاملہ بندے کا بندے کے درمیان ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ ہو جاتی ہے وہ کون سی چیز ہے کہ پہلی تین شرائط اس کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہیں گے کہ انسان اس گناہ کو ترق بھی کرے انسان اس پہ شرمندہ بھی ہو اور تیسری چیز ہے کہ انسان آج کے بعد جو ہے وہ جب توبہ کرتا ہے تو اس دن کے بعد انسان اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترق کر دے اور جب بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے تو ان تین چیزوں کے ساتھ ایک چیز اور جو ہے وہ اضافی ہو جاتی ہے جو شرائط کے اندر ہے کہ اگر کسی کا حق تلف کیا ہے اگر کسی کا جو ہے وہ ناجائز کسی کی دل آزاری کی ہے یا پھر کسی کی غیبت کی ہے کسی کا مال جو ہے وہ قبضے میں لیا ہے تو جب تک اس کا حق ادا نہیں کرے گا جب تک اس کا حق اس کو لٹائے گا نہیں اس کا مال اس کو واپس نہیں کرے گا جس کی غیبت کی ہے اسے معافی نہیں طلب کرے گا یا کسی کے اوپر خدا نہ خاصتہ کسی نے تحمت لگائی ہے تو یا اپنا معاملہ اس کے سپرد نہ کر دے یا پھر اس کو جو ہے وہ اس بات کا اختیار دے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا یا تو تم مجھے معاف فرما دے یا پھر جو ہے وہ میرے ساتھ جو تو کرنا چاہتا ہے شریعت متحرہ کے مطابق تو میرے ساتھ وہ معاملہ فرما اگر یہ چیزیں جو ہے وہ شرائط کو ہم دیکھیں تو یہ شرائط توبہ کے اندر پائی جائیں کہ انسان آج کے بعد گناہ نہ کرے اس پہ شرمندہ بھی ہو اور اس کو ترک بھی کر دے اور جس کا حق تلف کیا ہے اس کو ادا بھی کر دے تو یہ کامل توبہ ہے جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا کہ تم ایسی توبہ کرو کہ جو پکی اور سچی توبہ ہے تو اگر اس طرح کی توبہ کریں تو میرا مالک بالیقین انسان بندے پر راضی بھی ہوتا ہے اور اس کو توبہ کے فوائد اور سمرات بھی نصیب ہوتے ہیں تو ناظرین اکرام بناہ سرزاد ہونا جرم سرزاد ہونا یہ انسان کی نیچر اور فطرت کے اندر لکھا گیا کامل انسان انسان اللہ کی ذات کے بعد جو ذات ہے کامل وہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے باقی کوئی بھی دنیا کے اندر کامل ہستی نہیں ہے کہ انسان ایک ذہن بنا لے کہ فلاں بندے سے یہ گناہ کیوں ہو گیا ہے فلاں بندے سے یہ غلطی کیوں ہوئی ہے فلاں بندے سے یہ جرم کیوں ہوا ہے وہ انسان ہے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ خطا غلطی جرم ہو سکتے ہیں لیکن رب زلجلال کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے اور خصوصا رمضان المارک کی ان مقدس گھڑیوں کے اندر رب کی رحمت اپنے بندے کو پکار رہی ہے اے میرے بندے آ میری بارگاہ میں آ کر سر جھکانا ندامت کے آنسو بہانا تیرا کام ہے اور تیرے گناہوں کو معاف کرنا میرے رب زلجلال کا کام ہے اب یہ انسان کے ذہن کے اندر یہ ایک بات بھی ہے کہ میں نے گناہ کیے مجھے کون دیکھ رہا ہے یہ یاد رکھنا انسان اگر کوئی بھی نہیں ذات دیکھ رہی تو میرے رب تو دیکھ رہا ہے اور قرآن نے کہا ہے کہ صرف خلقِ قینات کی ذات تو ہر جگہ بنے بندے کو دیکھ رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی چار گواہ ہیں جو بندہ کوئی گناہ کرتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے کوئی جرم کرتا ہے تو وہ گواہ موجود ہوتے ہیں تو علامہ سب ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں جو قرآن نے کہا کہ چار گواہ ہیں ان کے بارے ناظرین اکرام کو اگاہ فرمائیں صلات السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ رمضان مبارک کے دوسرے عشرہ میں ہم داخل ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور توفیق سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا آمین سٹی فکٹی فائل چینل کی انگزامیہ اور ناظرین سامائین حاضرین کو اللہ تعالیٰ اپنے بے بنا فضل کرم سے مالا مال فرمائے آمین اور کیونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے توفیق عطا فرما کے مغفرت کے عظیم خزانے ہم سب کو عطا فرمائے دیکھ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان انسان سے تو چھپ سکتا ہے لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے ابی دل کے نہا خانوں میں وہ خیال نہیں ابرتا جس کو وہ ذات پہلے ہی جانتی ہے وہ ذات احکام الحاکمین رب العالمین کی ذات ہے توسن وہ ہمارے ایک ایک عمل ایک ایک فیل سے آگا ہے اس کے ساتھ اس زمین کے اوپر کچھ ایسے اور بھی گواہ ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جبکہ ہماری خطاؤں کو وہ محفوظ کیے چلے جا رہے ہیں وہ ریکارڈ ہمارا محفوظ ہو رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا اور قرآن پاک نے ان چاروں کو بڑے اچھی انداز میں بیان فرمایا اور انسان کو بتایا کہ یہ مت سوچ کے تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے رب العالمین تو دیکھنے والا ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ اس نے اور بھی ہماری اوپر ایسے گواہ مقرر کر دیا قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے یہ زمین پہلی گواہ ہے کہ جس کے اوپر گناہ کیا گیا ہے یہ پہلی گواہ بن گئی ہے اس نے ہماری غلطی کو ہماری خطا کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے تو یہ کل گواہ ہی دے گی اور قرآن پاک اسی طرح دوسری جگہ پہ ایک اور گواہ کو بیان کرتا ہے یعنی یہ جو آزا ہیں ہمارے جسم کے جن کے ذریعے گناہ کا صدور ہوا یہ آزا جسم کے یہ بھی کل مالک کی بارگاہ میں ہمارے گناہ کی گواہی دیں یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ زبان یہ آنکھیں یہ گواہ بن جائیں گے کہ ہم نے سے اس نے گناہ کروایا ہے اور تیسرا جو گواہ ہے قرآن اس کو بیان کرتا ہے وَعِذَا صُحْفُ وَنُشِرَتْ کہ یہ انسان کا جو صحیفہ آمان ہے یہ گواہ ہے جس کے اندر لکھا جا رہا ہے یہ ایک دستاویز ہے یہ اس دن ہمارے سامنے کر دی جائے گی دکھا دی جائے گی کہ یہ تمہارا گناہوں کا رکارڈ ہے صحیفہ آمان ہے اور چوتھا گواہ جو قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے کہ یہ فرشتے جو اللہ نے ہمارے ساتھ مقرر کی ہیں یہ ہماری ایک ایک ادا کو ایک ایک خطا کو اور ایک ایک گناہ کو لکھتے چلے جا رہے ہیں یہ جب یہ چار گواہ قائم ہو گئے انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جبکہ قرآن میں چار گواہ یہ پانچویں رب العالمین کی ذات جو حکم العاقمین ہے اب یہ معاملہ ہو گیا انسان سے غلطی ہو گئی یہ چار گواہ مضبوط قائم ہو گئے اب کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے اس کا اثر ذائل ہو جائے ان گواہوں کی گواہی قائم نہ ہو بچا جا سکے تو اس کا ایک راستہ ہمارے کریمہ کا رحمت ان کی رحمت جوش میں آئی اپنے امتی کے لیے کیسا رحمت کا دریا حضور کا جوش میں آیا فرمایا توبہ کرو جب تم توبہ کرو گے فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے حدیث ہے کہ یعنی جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بنا ملائکہ کرامن قاتبین کو بھی بھولا دیتا ہے سبحان اللہ اور جن آزاز سے بنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ ان آزاز سے بھی بھولا دیتا ہے اور جہاں جس زمین پر گناہ ہوئے تھے اللہ تعالیٰ زمین کے نشانات کو بھی بھٹا دیتا ہے سبحان اللہ یہاں تاکہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے گناہ پر کوئی گواہی دینے والا نہ ہوگا دیکھیں کتنا کرم نبی پاک کے صدق مالک نے فرما دیا پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منصوب کر دیا جب بندے نے اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے توبہ کی تو اللہ نے اس کو اپنی طرف منصوب کر دیا کہ میں مٹا دیتا ہوں تاکہ کل فرشتے فرشتے یہ احسان نہ جتلائے کہ تم نالائک تھے تم نکمے تھے تم نے گناہ کی ہم نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا اللہ نے ان فرشتوں کو بنا دیا تم بھول جاؤ اللہ نے اپنی طرف اس کو منصوب کر دیا کہ میں اس کو بلا دیا میں نے اس کو مٹا دیا اور سب گناہوں کو محب فرما دیا یہ ہے توبہ کے اثرات کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو یہ جو گواں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سائٹ پہ کر دیتا ہے اپنی رحمت کو غالی کر کے اپنے بندے پر رحمت فرما دیتا ہے ناظرین اکرام بہت خوبصورت میرے مہمان دونوں کو مفتگو کر رہے تھے توبہ کے بارے میں کیونکہ یہ مہینہ اور خصوصی یہ عشرہ جس کا آج پہلا دن ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے آو ہم اگر سستی کر گئے ہیں پہلے عشرے کے اندر ہم سے کمیہ کتا ہی ہو گئی ہے تو آو میرے مالک کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے ہم توبہ کرے اور کیا پتہ کون سے لمحہ اور کون سے کھڑی ایسی ہو کہ تیرے اور میرے گناہوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ بن جائے پھر یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بڑاپا آئے گا سفید بال ہوں گے اور اس وقت ہم توبہ کر لیں گے دوستانِ زیوکار ناظرین اکرام ایک لمحے کا نہیں پتا کہ ہمیں اگلے لمحہ بھی ملنا ہے یا نہیں ملنا اگلی گھڑی ہمیں نصیب ہونی ہے یا نہیں نصیب ہونی اگلہ رمضان ہمیں نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا ان گھڑیوں کو اپنے لئے ہم غنیمت جانے اور نبی رحمت شفیم وعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبی یہ فرمانِ علی شانہ ہے کہ موت سے پہلے اپنی زندگی کو فضیلت جانو یہ غنیمت جانو ہمارے لئے یہ غنیمت ہے کہ اللہ نے ہمیں لمحات عطا کیے ہیں علموں کو ہم ضائع کیے بغیر ناظرین اکرام اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استقفار کریں یہاں آپ ایک مقصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفہ کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ چاری رہے گا ناظرین اکرام وقفہ کے بعد دوبارہ میں آپ کو پرگرام کے اندر کو شمدید کہتا ہوں سلسلہ ہمارا گفتگو کا چار رہا تھا توبہ کے بارے میں کہ جب بندہ اپنی بارگاہ رب کی بارگاہ میں توبہ اور استقفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے پہلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے جرموں کو معاف فرما دیتا ہے خطاؤں سے درگزر فرما دیتا ہے حتیٰ کہ جس جگہ اس نے گناہ کیے ہیں زمین کو بھی بلا دیے جاتا ہے فرشتے بھی بلا دیے جاتے ہیں کہ کال قیامت کے دن بندہ ایسی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ بندے سے کوئی گناہ اور کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی لیکن ناظرین اکرام بعد اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں لیکن ہم ان غلطیوں پر ڈٹ جاتے ہیں ہر توبہ نہیں کرتے استقفار نہیں کرتے ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا سا گناہ ہے اس پر توبہ کیا کرنی یہ چھوٹا سا تو جرم ہم نے کیا ہے اس پر کیا استقفار کرنی تو ناظرین اکرام قرآن ہماری کیا حرانمائی کرتا ہے حدیث مبرکہ ہماری کیا حرانمائی کرتی ہے کیا ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی توبہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور جو بندہ توبہ نہیں کرتا اس کے کیا نقصان آتا ہے اور کیا اثرات ہوگے اس دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت کے دن بھی رب کی بارگاہ میں جب بندہ جائے گا اور جس نے توبہ نہیں کی اور توبہ کیے بغیر بندہ مر گیا کہ اس کے اوپر کیا معاملہ اس کے ساتھ اللہ کرے گا تو ناظرین اکرام میں حضرت صاحب کے طرف آتا ہوں حضرت صاحب اس کے بارے میں ناظرین اکرام کو بتایا کہ جو بندہ توبہ نہیں کرتا اس کے کیا اثرات ہیں اور توبہ کیے بغیر مار چاہتا ہے بندہ اس کے ساتھ کل قیامت کے دن حدیثِ مبارکہ ہماری کیا رانمائی کرتی ہے کیا ان کے ساتھ جو احبت صلوق کیا جائے جی جس طرح قبلہ سعادہ محترم نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ توبہ کرنے والا تو رب کی برگہ میں بڑا محبوب ہے اور رب اس کے ساتھ بڑا اس نے معاملہ فرماتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے اور گناہوں پہ دوام اختیار کرتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے اور اپنی وقیہ زندگی کی ایام کو نیکیوں سے گزارے وہ گناہوں پہ ڈٹ کے اپنی زندگی کو گزارنے لگ جاتا ہے اور توبہ کا رستہ اختیار نہیں کرتا اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی آئے مبارکہ کا ایک حصہ جس کے اندر خالق کائنات نے اس بندے کا ذکر فرمایا ہے کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا فرمایا کہ اس بندے کے متعلق رب کائنات نے کس لفظ کے ساتھ اسے یاد فرمایا ہے اور اس کا معاملہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے فرمایا فرمایا جو اللہ کی بارگہ میں توبہ نہ کرے جو استغفار نہ کرے جو گناہوں سے معافی نہ مانگے فرمایا فاولائکہ ہم الظالمون کہ وہی ظالموں میں سے ہے خالق کائنات نے اس بندے کا معاملہ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وہ بندہ کیسا ہے تو فرمایا وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَاولَائِكَهُمْ الظالمون فرمایا فرمایا کہ وہ بندہ جو گناہوں سے توبہ نہ کرے استغفار نہ کرے گناہوں سے معافی نہ مانگے فرمایا فاولائکہ ہم الظالمون وہی تو ظالموں میں سے ہے تو خالق کائنات نے جب بندے نے گناہ کیا تو اس وقت بندے کو ظالم نہیں کہا اگرچہ یہ بہت برا عمل ہے کہ انسان گناہ کرے لیکن اس گناہ کرنے پر رب کائنات نے ظالم نہیں کہا گناہ کے بعد جب خالق کائنات کی بارگہ میں اس گناہ سے توبہ نہ کی تو اس وقت خالق کائنات نے فرمایا یہ اس سے بھڑ کے سخت معاملہ ہے کہ فاولائکہ ہم الظالمون کہ وہ بندہ جو گناہوں سے توبہ نہ کرے وہ تو ظالموں میں سے ہے اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو کہ اللہ کی بارگہ میں گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے مالک اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے وہ پھر گناہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو پھر معاف فرما دیتا ہے وہ بار بار تسلسل کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے حتیٰ کہ ستر مرتبہ اس نے گناہ کیا اور ستر مرتبہ اس نے گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگہ میں توبہ کی مالک اس کے ساتھ اس نے معاملہ کرتا رہا لیکن جب ستر مرتبہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور میرا مالک اس کی توبہ کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں اتنا گناہگار ہوں میں نے اتنی دفعہ توبہ کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرا مالک اب مجھے معاف نہ کرے میری توبہ کو قبول نہ کرے اس نے توبہ کا رستہ چھوڑ دیا اس نے توبہ کرنا رب کی ورگہ میں اس کو ترک کر دیا تو خالق کائنات نے اس وقت کے پیغمبر کو اس آدمی کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس بندے سے کہو کہ اگر تو جتنی دفعہ بھی گناہ کرتا اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کرتا تو میں تیرے اس گناہ کو ماف کرتا اور تیری توبہ کو قبول فرما لیتا سامین زیوکار میں یہاں پہ یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے گناہ کرے اور اس کے بعد توبہ کرے توبہ کی امید پہ گناہ کرنا یہ قطعی طور پہ جائز نہیں ہے یہ انسان کے لئے بہتر نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو توبہ کی محلت نہ ملے تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ توبہ کرے تو جو شرائط پہلے بیان کی گئی ہیں کہ ان شرائط کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے انسان جب توبہ کرے تو میرا مالک اس کے ساتھ اس نے معاملہ فرماتا ہے تو جو بندہ توبہ نہ کرے فرمائے فاؤلائی کا ہم ظالمون وہ کھر بندہ ظالموں میں سے ہے اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے انہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور پہلی عمتوں کے اندر جو توبہ کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے لئے ایک لیمٹ رکھی گئی تھی کہ اتنا عرصہ موت سے پہلے بندہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر اللہ نے کرم فرما دیا اور مولتے دیتے دیتے یہاں تک فرما دیا کہ اے محبوب اگر آپ کا عمتی اس کی سانسیں اٹک رہی ہوں گلے سے آواز آنا شروع ہو جائے اگر آپ کا غلام سچے دل سے توبہ کرے گا اس وقت معافی مانگ لے گا تو میں تمہارے غلام کی اس معافی کو اس توبہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لوں گا تو جب بندہ توبہ کرتا ہے انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کا رب کی بارگاہ سے بندے کو عجر کیا ملتا ہے اور یہ علمہ وسلم کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہماری توبہ جو ہے یہ سچی توبہ ہے اور رب کی بارگاہ میں یہ توبہ ہماری قبول ہو گی ہے تو قرآن عدیث کی روشنی میں آپ ناظرین اکرام کوئی اس کے بارے میں بزاعت فرمائیں صاحبِ روح البیان علامہ اسماعیل حق کی علیہ رحمہ ایک بہت خوبصورت واقعہ اپنے تفسیر کے اندر رکم کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا جس کے شب و روز گناہوں میں گزرتے تھے لیکن اس کا ایک عمل یہ تھا کہ وہ جو گناہ کرتا اسے اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتا تھا آج ایک ایسا عمل ہوا اس کے ساتھ ایک معامل ایسا ہو گیا کہ ایک عورت حاجت لے کے اس کے پاس آگئی کہ یہ مالی طور پر مستحکم بھی تھا تو ایک عورت اس کے پاس اپنی حاجت لے کر آتی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا اگر تم میری کچھ امداد کر دو تو میں اپنے بچوں کے کھانے کا کوئی سامان کر سکوں تو کیونکہ یہ اس کے شب و روز گناہوں میں گزرتے تھے اور بھر ایک عورت اس کی دہلیس پہ آگئی تو شیطان اس پہ غلبہ کیا تو اس نے اس عورت کو تنہائی میں چند لمحے اپنے ساتھ بسر کرنے کی دعوت دیں وہ عورت اس کی اس بات کو سن کر وہ واپس چلی آئی گھر جب پہنچی بچوں کو روتا بلکتا سسکتا دیکھا تو ممتا اپنے بچوں کو اس تکلیف میں روتے سسکتے بلکتے ہوئے نہ دیکھ سکی اور وہ اپنی عزت کا سودا کرنے پہ مجبور ہوئی اور واپس پھر اسی کی دہلیس پہ چلی آئی کہنے لگی میں اپنی عزت تمہارے ہاتھ میں دینے کے لئے تیار ہوں وہ خلوت میں جب قریب ہوئے تو جب یہ شخص اس عورت کے قریب ہوا تو عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس کا بدل کانپنے لگ گیا وہ مچلنے تڑپنے لگ گئی تو اس نوجوان نے پوچھا تجھے کیا معاملہ ہوا تو کیوں رو رہی ہے در کیوں رہی کام کیوں رہی ہے تو کہنے لگی میں ایسی عورت نہیں ہوں میں فہشہ عورت نہیں ہوں میں گندی عورت نہیں ہوں دیکھیں میرے بچوں کی بھوک نے مجھے برائی کی دہلیس پہ لاکے ڈال دیا میں اپنے بچوں کو بھوک میں سسکتا بلکتا نہیں برداشت کر سکی اور میں اپنی عزت یہاں نلام کرنے کے لئے آگی مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے رب کا خوف مجھے میرے بدن کے اندر سیرائیت کر چکا ہے تو اس نے کہا تو عورت ہو کے اگر تیرے دل کے اندر رب کا ڈر ہے تو میں مرد ہوں میرے دل میں کیوں نہیں رب کا ڈر پیدا ہو سکتا وہ فوری اس سے جدا ہوا اس سے معافی مانگی اس سے معذرت کی اور سامانے خرد و نوش اس کے بچوں کے لئے اس کو دیا اور اس کو رخصت کیا گھر واپس آیا اپنی والدہ کو یہ سارا ماں ملا اس نے بتایا تو ماں کہنے لگی بیٹا اس بات کو بھی اپنی ڈائری میں لکھ لیں جب اس نے ڈائری کھولی تو ساری ڈائری بھری ہوئی تھی اس میں جگہ ہی نہیں تھی جہاں آج کا یہ عمل لکھتا ماں کو بتایا ماں کہنے لگی بیٹا صفحے کے سب سے اوپر وہ جگہ جو خالی ہے وہ وہاں لکھ لیں اس نے وہاں آج کا یہ عمل لکھ دیا اور رات پڑی وہ سو گیا صبح اٹھ کے اس نے کسی وجہ سے اپنی ڈائری کو کھولا تو دیکھا کہ اس کی ڈائری کے سارے صفحے بلکل صاف ہیں کوئی چیز اس کے اندر درج نہیں سوائے آج کے اس عمل کے قرآن اس کو بیان کرتا ہے یبدلو اللہ صحیح آتم حسانہ کہ اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے جو سچی توبہ بجا لاتے ہیں آج اس نے سچی توبہ کر لی تھی تو آج اس کی گناہوں کی ڈائری جو تھی وہ بھری ہوئی تھی وہ سفید جو کالے اور سیاہ ہو چکے تھے آج اس کی سچی توبہ کی بنا پر اللہ نے انہیں صاف کر دیا انہیں سفید کر دیا جناب جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اسی طرح اس کے گناہوں کو ساف کر دیتا ہے کل جہاں مدانِ حشر ہوگا تو اللہ تعالی اس کی پکی سچی توبہ کی برکت سے اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کے اسے اللہ نیکیوں کا عج رکھا ناظرین اکرام جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو میرا رب کتنا کریم ہے آپ نے علامہ صاحب سے گفتگو سنی کہ میرا مالک تو اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے اور حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے پوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ القیامت کے دن جب ایک بندہ اپنے جب اس کے عمال کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ بتا رہا ہوگا جب وہ بتا رہا ہوگا تو حکم ہوگا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیجئے جائے پھر وہ اپنے بڑے بڑے گناہ بھی جو ہے رب کی بارگاہ میں ارز کرے گا یا اللہ میں نے یہ بھی بڑا گناہ کی ہے یہ بھی میں نے بڑا گناہ کی ہے تو یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں استقفار کرتا ہے ندامت کے آنسو بھی باتا ہے تو رب زلجلال اپنے بندے کے پھر بات دوبارہ ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین اکرام میں دوبارہ آپ کو صدا رمضان رسمشن میں جو رمضان مبارک کے لئے اخصوصی طور پر تیار کی ہو رہی ہے اس میں خوش امدید کہتا ہوں تو ذکر ہو رہا ہے توبہ کا جگ کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے استقفار کرتا ہے تو میرا مالک اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے اور پھر وہ کرم نوازی اتنی کرتا ہے ہم دنیا دار لوگ ہیں ہم کو بندہ توبہ بھی کر لے استقفار بھی کر لے ہم پھر بھی اس بندے پر انگلی اٹھاتے ہیں لیکن جو توبہ کرتا ہے میرا رب اپنے بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنی اونٹنی پر سوار ہے وہ سفر کر رہا ہے اور اگستان کا علاقہ ہے وہاں پر وہ چند لمحے کے لیے ٹھہرتا ہے ارام کرنے کے لیے اس کی آنکھ لگتی ہے جب آنکھ کلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جس اونٹنی پر اس کا ساز و سمان تھا وہ اس کی اونٹنی غیب ہو چکی ہے اب وہ اٹھتا ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے وہ دائیں پھرتا ہے بائیں پھرتا ہے ساری طرف سے لیکن وہ تھک جاتا ہے اس کے پانے بھی نہیں مر رہا کوئی سایاں بھی مجسر نہیں ہے حتیٰ کہ ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میری موت کا وقت ہی قریب ہے اب مجھے اور کوئی چیز بچا نہیں سکتی اسی لمحات کے اندر اس کی آنکھ لگتی ہے اور جب دوبارہ اس کی آنکھ کلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی جس پر اس کا ساز و سمان تھا وہ سامنے کھڑی ہے میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں وہ بندہ کترہ خوش ہوگا جس کو دوبارہ ایک زندگی مل گئی تو صحابہ نے کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ بڑا خوش ہوگا تو میرے قریب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح کہ جب کوئی بندہ گناہ سے تھک جاتا ہے جرم کر کر کے تھک جاتا ہے اور دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے لیکن پھر جب رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو میرا رب زلجلال اس بندے سے کئی گناہ زیادہ اپنے اس بندے پر خوش ہوتا ہے اور ایک اور دنی سے مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کسی بستی سے کوئی نوجوان جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بستی کا جو قبرستان ہے اس سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندوں پر کرم نوازی فرماتا ہے تو میں علامہ صاحب کی طرف آنگا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاوں کو بھی جلدی جو ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاف فرماتا ہے یا نہیں فرماتے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین اکرام کو جو ہے آگاہ فرمائیں جی ضرور بالکل جس طرح آپ نے بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالی توبہ کرنے والے کے اوپر یہ بھی انعام کرتا ہے یہ بھی اپنا فضل اور کرم اس کے شامل حال کرتا ہے جس طرح کی بلاہ صاحب محترم نے بھی اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے تو جہاں پہ توبہ کرنے والے کو دیگر انعامات سے نوازا جاتا ہے انہی انعامات میں ایک انعام اور ایک کرم یہ بھی ہے کہ انسان کو جو توبہ کرنے والا ہے اپنے رب کے حضور بڑ گڑانے والا ہے اور مدامت کے آنسوبہ آنے والا ہے میرا مالک اس پہ ایک کرم یہ بھی کرتا ہے کہ اس کو مستجاب دعوات بنا دیتا ہے کہ اس کی دعاوں کو میرا مالک جلد قبول کرتا ہے اس حوالے سے حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے جو واقعہ ملتا ہے بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ رستے سے جا رہے تھے ایک آدمی شراب کی بوتل نہیں جا رہا تھا تو سامنے سے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ رہے ہیں تو وہ ڈرنے لگا اور ڈر کے مارے کامپنے لگا اور رب کی بارگاہ میں اس نے سچی توبہ کی اور التجاہ کی مالک اگر آج تو عمر کے کہر سے مجھے بچاتا ہے تو آج کے بعد میں یہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا میں اس کو نوش نہیں فرماؤں گا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اس کے ساتھ اس نے ایک دعایہ جملہ بھی کہا مالک آج اگر تو اس شراب کو دودھ میں تبدیل کر دے تو پھر میں آج کے بعد اس شراب کو نہیں پیوں گا تو رب نے اس کی توبہ کو دیکھا اس کے توبہ کے اندر جو اس کی خالص نیت تھی اس کو دیکھا تو اسی وقت اس کی دعا کو قبول کیا اور اس شراب کو دودھ کے اندر تبدیل فرما دے اسی طرح کا واقعہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ کی محفل سجی ہے آپ کے ماننے والے آپ کی ساتھ عقیدت رکھنے والے موجود ہیں تو ایک عطبہ نامی شخص جو ظلم و ستم کے لحاظ سے بڑا مشہور و معروف تھا وہ آ گیا تو حضرت حسن بصری نے قرآن کی قائد کو تلاوت کیا سننے کے بعد وہ عطبہ نامی جو ہے وہ آدمی ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ارز کرنا لگا حضور کیا میرے گناہوں کو بھی میرا مالک توبہ کے ذریعے معاف فرما دے گا کیا میرا مالک اتنا کریم ہے کہ میرے اتنے گناہوں کو رب معاف فرما دے اور نیکیوں میں تبدیل فرما دے تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے گناہ سمندر کے پانی کے قطرات کے برابر بھی ہیں تو میرا مالک تیری جو ہے وہ اس گناہوں کو تیرے اس جو ہے وہ معاملات کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا وہ آدمی جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک کتنا کریم ہے اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا جب اس کو ہوش آیا دوبارہ یہی سوال کیا پھر یہی جواب دیا ہاں میرا مالک تیری توبہ کو قبول کرے گا اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا اچھا اس کے بعد جب یہ تین مرتبہ یہی معاملہ ہوا تو حضرت حسن بصری نے یہی بشارتی ناعت فرمائی کہ میرا مالک تیری توبہ کو قبول فرمائے گا اس وقت جب تین مرتبہ یہی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات بیان فرمائی کہ ہاں میرا مالک تیری توبہ کو قبول فرمائے گا تو اس وقت اس عطبہ نامی آدمی نے تین دعائیں رب کی بارگاہ میں کییں جو آپ نے سوال کیا کہ کیا رب توبہ کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے تو اس حوالے سے اس عطبہ نامی نے جو آدمی تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ایک دعا کیا تھی وہ آدمی دعا کرتا ہے مالک مجھے ایسا حافظہ عطا فرما کہ میں تیرے کلام مجید قرآن مجید کا میں حافظ بن جاؤں اور علوم دین کا حاصل کرنے والا بن جاؤں اور جو میں علم حاصل کروں مالک میرے ذہن میں جو ہے وہ فکس ہو جائے اور مجھے وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے ایک دعا یہ کی اچھا دوسری دعا کیا کی اس آدمی نے یہ دعا کی کہ مالک اگر تو نے میری توبہ کو قبول کیا ہے تو میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک تو مجھے ایسی آواز عطا فرما اور میں اس آواز کے ساتھ ایسی قرآت کروں قرآن کی ایسی تلاوت کروں کہ جسے سن کے لوگوں کے دل نرم ہو جائیں جسے سن کے جو ہے وہ لوگ ایمان کی طرف جو ہے وہ راہب ہوں تو تیسری دعا اس نے کیا کی کہ مالک اگر تو میری توبہ کو قبول کرتا ہے تو میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے رزق حلال عطا فرما پھر یہ واقعے کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہیں قرآوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کی دعاوں کو کیسا قبول کیا کہ وہ بندہ پھر قرآن کا حافظ بھی بن گیا اور دین کا عالم بھی بن گیا اور اس کے ساتھ پھر جو ہے اللہ نے اس کو ایسا اس نے قرآت عطا فرمائی ایسی آواز اس کو عطا فرمائی کہ جو آدمی اس کی قرآت سنتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کو سنتا ہی چلا جائے اور پھر اللہ نے اس کے رزق حلال کا اس طرح معاملہ فرمایا جو اس نے دعا کی تھی کہ مالک مجھے جو ہے وہ حلال رزق عطا فرما اللہ نے اس طرح کا ذریعہ بنایا کہ اس آدمی کے دروازے پہ کوئی آنے والا آتا ہے اور آ کے کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے کسی کو نہ تو اس کے آنے کا علم ہے نہ اس کے کھانے رکھنے کا علم ہے اور نہ اس کے واپس جانے کا علم ہے اللہ نے اس کی تینوں دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمایا تو یہ شان اس آدمی کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کا رستہ تبدیل کرتا ہے اللہ دیگر انعامات کے ساتھ ایک انعام یہ بھی کرتا ہے کہ اس کی دعاوں کو درجہ قبولیت عطا فرما دیتا ہے کہ جب ناظرین اکرام بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کرم میں واضح فرماتا ہے اور قرآن کے اندر رب زلجلال اتشارت فرما رہا ہے کہہ میرے بندوں جلدی کرو مغفرت کی طرف جلدی کرو توبہ کی طرف اور پھر انعام کیا ہوگا کہ جنت تمہارے لئے تیار کر رکھی ہے جس کی چڑھائی زمینوں اور اسمان جتنی ہے اور وہ کل لوگوں کے لئے ہیں جو متقین لوگ ہیں پریزگار لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بغاد یہ نعمتیں ان کے لئے تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کتنے اور ان پر کرم فرمائے گا کتنے ان پر اور کرم نمازیوں فرمائے گا علامہ صاحب اس کے بارے میں رشاد فرمائے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے گناہگار ہے لیکن رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرم فرمائے گا مزید کیا اس پر اپنی انایات فرمائے گا ناظرین اکرام کو اس بارے میں اگاہ فرمائے دیکھیں قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا بغور مطالعہ کریں یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ توبہ کا جو علمان ہے اس پر بہت زیادہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مواد عطا فرمایا ہے اور اس کی رہنمائی فرمائی ہے اور توبہ کی طرف بڑھنے کا سبق دیا ہے اور جو مالک مواد فرمانے والا ہے جزا سزا کا مالک رب العالمین جب بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ بجاہ داتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے گناہگار جب اس کی طرف پلڑتا ہے تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی مولا جب تُو اپنے کسی نیک بندے کی صدا سنتا ہے تیرا بندہ تجھے پکارتا ہے تو تُو اسے کیسے جواب دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں کہتا ہوں لبائک بول تیری کیا حاجت ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی مولا جب گناہگار پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جب میرا گناہگار بندہ مجھے پکارتا ہے میں دو دفعہ کہتا ہوں لبائک تو موسیٰ علیہ السلام جز کیا مولا گناہگار کو دو دفعہ لبائی کہنے کا مطلب یہ عزاز کیسے گناہگار کو ملا اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک بندہ ہے اس کو اپنے عمال پر بھی بھروسہ ہوتا ہے نیک عمال پر گھمنڈ ہوتا ہے لیکن جو گناہگار ہوتا ہے اس کے پاس تو ہوتا ہے کچھ نہیں سوائے میری رحمت کے اس کا سارا بروسہ سارا گھمنڈ ساری امیدیں میری رحمت پر ہوتی ہیں اور آگے بڑھ کے اسے میں بلاتا ہوں لبائک لبائک تُو نے مجھے پکارا ہے میں تیری آواز پر ایک نہیں دو دفعہ لبائک کہہ رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ کتنی کرم نوازی ہیں کہ حضرتِ تائدارِ علم و حکمت شاہِ خیبر شکن امیر المومنین حضرتِ مولا علی کررم اللہ و عجل کریم آپ سے کسی نے ارض کیا حضور مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا گناہگار کے لئے بھی اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ ہے تو حضرتِ مولا پاک نے فرمایا دو برطن لے کے آؤ ایک نیا لے کے آؤ ایک پرانا لے کے آؤ ایک اچھے والا خوبصورت لے کے آؤ ایک بدصورت ٹوٹا شکستہ لے کے آؤ ان دونوں برطنوں کو آپ نے سہن میں رکھوا دیا اور اوپر سے رحمت کی بارش کا نزول ہوا جب بارش برستی رہی تھم گئی تھمنے کے بعد آپ نے فرمایا ان برطنوں کو اٹھا کے لاؤ جب برطنوں کو اٹھا کے لایا گیا تو دونوں بھرے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ایک برطن اچھا ہے خوبصورت ہے آلہ ہے دوسرا گندہ ہے میلہ ہے کچیلہ ہے شکستہ حالت میں ہے لیکن دیکھو جب رب کی رحمت برستی ہے تو دونوں کو بھر گئی ہے تو رب کی رحمت جب برستی ہے نیک تو نیک گناہگار کو بھی وہ اس کے دامن کو مالا مال کر دیتی ہے بھر دیتی ہے یہ اللہ کی رحمتیں ہیں دیکھیں جب گناہگار اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے آنسو بہاتا ہے حدیث پاک ہے گناہگار کے جو آنسو ہیں وہ اللہ کے غزب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اس آگ کو مٹا دیتے ہیں علامہ سفوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ایک واقعہ لکھا کہا روئے زمین پر ایک جانور ایسا ہے کہ جو سام کی بل میں گس جاتا ہے اس کی بل میں گسنے کے بعد وہ سام کو کھا جاتا ہے وہ جب سام کو کھا جاتا ہے سام کا زہر جب اس پہ اثر کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ سانس کے زہر کی تکلیف اپنے بدل میں محسوس کرتا ہے تو پھر وہ چیختا ہے وہ روتا ہے وہ مچلتا ہے وہ تڑپتا ہے جب تک اس کی آنکھوں سے دو چار آنسو نہ بہ جائیں وہ آنسو باتا ہے جب دو چار آنسو بہ جاتے ہیں تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو گویا جو گناہوں کا ڈسا ہوا آدمی ہے گناہوں کا مارا ہوا گناہ گار انسان جب اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے اللہ اس کے جسم سے بھی اسی طرح گناہوں کا زہر دور کر دیتا ہے اور گناہوں کی بیماری سے اللہ اسے شیفہ عطا فرما دیتا ہے رادانِ غرامی قدر سامائین اور ناظرین اللہ کی طرح متوجہ ہونے کا یہ اشرہ ہے توبہ کا اشرہ ہے مغفرت کا اشرہ ہے آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ بجا لائیں وہ کتنا کریم ہے کتنا رحیم ہے کتنا غفار ہے کہ شیطان بھی شیطان کے بارے میں بھی کتب کے اندر آتا ہے کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شیطان سے بھی فرمائے گا اے شیطان اگر آج بھی تو توبہ کر لے میں تری توبہ کو قبول کر لوں گا لیکن تکپر کی بنا پر وہ وہاں بھی اکڑ جائے گا لیکن توبہ نہیں کرے گا لیکن رب کی رحمت کا دریاء رب کی رحمت کا دروازہ شیطان کے لئے اس وقت بھی کھلا ہوگا اتنا کریم رب ہے جو شیطان کے لئے بخشش و رحمت کا دروازہ اس وقت بھی کھول سکتا ہے تو اے انسان اے بندہ مومن یہ رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے محبت نہ کرتا کرم نہ کرتا تو انہیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا نہ فرماتا آئیے سٹی 55 کے توسط سے یہ جو ہم نے یہ باتیں سنیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ بجال آئیں آنسو بہائیں یہ آنسو اسے بڑے پسند ہے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی توبہ اور مغفرت فرمائے ناظرین اکرام بہت ہی خوبصورت رمضان اکرام مفتبو فرما رہے تھے تو رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر بھی اشارت فرمائے لا تقنطو میر رحمت اللہ کہ میرے بندے میری رحمت سے نہ امید نہ ہو تیرے گناہ پانی کے کتروں سے زیادہ سہی تیرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ سہی تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ سہی ساری کائنات جتنی مخلوق ہیں اس سے زیادہ سہی لیکن میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے اے میرے بندے آ میری بارگاہ میں آ جتنے تو نے گناہ کر لی تو نے اپنی بساہ سے بڑھ کر گناہ کر لی ہے بساہ سے بڑھ کر تو نے جرم کر لی ہے لیکن آجا میری بارگاہ میں میری بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جب دنیا تجھے دھکے دے گی جب تجھے اپنا کوئی رشتہ دار تجھے کوئی نہیں بٹھائے گا اپنے پاس اس وقت تک اس وقت تو میری بارگاہ میں آجا اور بارگاہ میں آ کر کیا کر اپنی اس پہشانی کو اپنی اس جبین نیاز کو میری بارگاہ میں رکھ اور اس آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہا تیرے آنسو بعد میں زمین پر گریں گے میں خالق تیرے گناہوں کو پہلے معاف فرما دوں گا ناظرین اکرام یہ مہنہ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے کیا پتا ہمیں وہ پھر مہنہ یہ نصیب ہو رہے یا نہ ہو پھر یہ ہمیں گڑیاں لمحے ملے یا نہ ملے آج وقت تحت اپنے بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں آجا ندامت کے آنسو بہا اپنے زندگی کی کتاب اپنے سامنے رکھے ہم سب ہمیں پتا ہے کہ تو اور میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے زندگی کے کیسے لمحے گزارے ہیں کسی اور کو پتا ہو یا نہ ہو تو جو اور مجھے اپنی زندگی کی کتاب ہم نے اپنے خود جو ہے کرائی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کون کون سے جرم کیے ان جرموں کو سامنے رکھے ان خطاؤں کو سامنے رکھے اپنے رب کی بارگاہ میں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے جو کریم بھی ہے جو غفار بھی ہے جو ستار بھی ہے اس کی بارگاہ میں آجا اور آ کر ہم سب اس مالک کی بارگاہ میں توبہ اور استقفار کریں جہاں پر ایک مقصر سا وقفہ لیتے ہیں اور مقفق بعد دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین اکرام میں آپ کو پھر ایک مرتبہ صدا رمضان میں کوشمدید کہتا ہوں بات ہو رہی تھی توبہ کی کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے استقفار کرتا ہے تو رب زلجلال اپنے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور وہ ستار بھی ہے اور اپنے بندے کے عہبوں کو چھپانے والا ہے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے کہ جب بارش نہیں برس رہی موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر کھلے میدان کے اندر حاضر ہوئے کہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش میں عطا فرمائے جب رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے تو جواب ملا اے موسیٰ علیہ اللہ تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی یا اللہ وجہ کیا ہے جواب ملا کہ تیرے اس گروہ کے اندر اس مجمع کے اندر ایک ایسا گناہگار شخص ہے جس کی وجہ سے تم سب لوگوں کی دعایں میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو حکم ہوگا کہ یا تو بندہ ہوگو اس بندے کو جب تک وہ آپ کے مجمع میں دعا قبول نہیں ہوگی تو موسیٰ علیہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ایک گناہگار ہمارے اس مجمع کے اندر ہے وہ ہے ہمارے اس مجمع سے چلا جائے تو جب چلا جائے گا تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا اگر وہ اس مجمع کے اندر رہے گا تو اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا ابھی چند لمحے گزری ہے کہ بادل آیا اور بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہوگئے موسیٰ علیہ اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے مالک یہ ماجرہ کیا ہے ابھی تو ہمارے اس مجمع سے بندہ گیا نہیں ہے لیکن ادر بارش برسنا شروع ہوگئی ہے تو رب ذل جلال نے رشاد فرمایا موسیٰ علیہ اللہ وہ بندہ جو گناہگار تھا خطاکار تھا مجرم تھا اس نے توبہ کر لیا ہے اس کی توبہ کی وجہ سے میں نے جو ہے تمہاری دعائیں قبول کر لیا اور تمہارے پر جو ہے وہ بارش عطا فرما دی ہے تو اب وہ ستار کس طرح میرے مالک ہے موسیٰ علیہ اللہ عرض کرتے ہیں میرے مالک وہ دکھا تو دے وہ بندہ کیسا ہے وہ کون بندہ ہے کہ جس کی توبہ قبول ہوئی ہے تیری بارگاہ کے اندر تو نے بارش عطا فرمائی ہے تو میرا رب کترا ستار ہے میرے رب تو تیرے اور میرے عیبو پر پردے ڈالتا ہے تو اور میں رات کی تحریکی کے اندر گناہ کرتے ہیں دن کے اجالے کے اندر گناہ کرتے ہیں میرا مالک پھر بھی تیرے اور میرے عیبو پر پردے ڈالتا ہے وہ یہ نہیں اعلان کرتا کہ میرے بندے نے رات کی طریقی میں یہ گناہ کیا ہے میرے بندے نے فلان جا کر یہ گناہ کیا ہے میرے بندے نے فلان یہ جرم کیا ہے ہم خود لوگ ہیں کہ ہم گناہ کر کے غلطیاں کر کے ہم لوگوں کے سامنے چرچہ کرتے ہیں اور بڑا فقر محسوس کرتے ہیں کہ رات کی طریقی میں میں نے یہ گناہ کر لیا ہے میں نے فلان کے ساتھ زیادتی کر لیا ہے میں نے فلاں کے ساتھ یہ جرم کر لیا ہے خدارہ خدارہ اپنے اوپر کسی اور کو گواہ نہ بنا گواہ ہو گیا ہے جرم ہو گیا ہے خطاہ ہو گئی ہے یہ راز ہے تیرا اور تیرے بندے کے درمیان جب تو لوگوں کو بتائے گا تو لوگ تیرے اور میرے گناہ پر جو ہے وہ گواہ بن جائے گے تو ربی صلی اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کے لئے اللہ میں اس کا نام کو زہر نہیں کروں گا کہ اللہ اس کا نام تو بتا دے فرمایا موسیٰ کے لئے اللہ اس نے ساتھ سال ستر سال میرے جرم کرتا رہا خطائے کرتا رہا میں نے اس وقت اس کے عیبوں پر پردے ڈالے رکھے میں نے اس کو اس وقت چھپائے رکھا آج جب اس نے توبہ کر لی ہے تو آج میں اس کا نام جاہے میں زہر کر دوں میرا رب تو اتنا قریب ہے آؤ اس رمضان مبارکی ان مقدس کھڑیوں کے اندر ان مقدس لمحات کے اندر ناظرین اکرام ہم زندگی کے جس موڑ پر ہیں جوانی کے اندر ہیں لڑکپن کے اندر ہیں ادھیڑ عمر کے اندر ہیں بڑھاپے کے اندر ہیں اپنے ان لمحوں کو اپنے لئے ہم سب غنیمت جانے اور رب کی بارگاہ میں توبہ اور استقفار کریں جوان کہتا ہے کہ مجھے بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لوں گا کیا پتا ہے نوجوان وہ بڑھاپے کا لمحے بھی آنے ہے یا نہیں آنے ادھیڑ عمر والا بھی کہتا ہے ابھی تک میری داری کے سفید بال نہیں ہوئے ابھی تک میرے سفید سر میں سفید بال نہیں آئے جب آ جائیں گے جب میں دنیا کا کوئی کام کرنے والا نہیں رہوں گا اس وقت میں توبہ کر لوں گا مجھے بتا توسے کوئی ہے ہمارے پاس سند کوئی ہے ایسی چیز ہمارے پاس کہ ہم نے بڑھاپے تک پہنچنا بھی ہے یا نہیں پہنچنا ہم ان لمحے تک پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا رب کی بارگاہ سے یہ دعا مانگا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان گھڑنیوں کے اندر ناظرین اکرام اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان گھڑنیوں کے اندر ان لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام سامین اکرام وہ ہماری ماں وہ ہماری بینیں جو ہمارے اس پروہام کو سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور یہ لمحے یہ گھڑنیاں اللہ تعالی ہمارے لیے ایسی بنا دے کہ ان گھڑنیوں کے اندر ان لمحات کے اندر ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اللہ ہمارے خالی ہاتھوں کو اپنی راہوں سے برکور فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ اسمرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ ملک پاکستان کی جو سردوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور جو لو ختم نبوگت پر کام کر رہے ہیں اللہ تعالی آقا علیہ السلام کی نموز کا صدقہ اللہ تعالی ان کو دن دگنی رات جونی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالی جو ہمارے پساط علمائی کرام تشریف لائے اللہ تعالی ان کی علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور آخر کے اندر ہمارے پاس میمار ہے گجرہ مالے سے حضرت علامہ مولانا محمد عمران حنیف صاحب بہت خوبصورت آواز کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی سناخانی کرتے ہیں میں ان سے ملتمس ہوں کہ آقا علیہ السلام کی نات رسول وہ ہمیں سنائے ناظرین کرام کو اور ہمیں سنائے تاکہ اس نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہمارے محبت ہمارے عشق کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اور آخر کے اندر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی سیٹی فیفٹی فائیوی اس کی انتظامیہ کو دن دوری رات جنری ترقی عطا فرمائے اور زمینی آسمانی آفات و بلیہ سے محفوظ فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْمَلَا قُلْمُ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کامل سب جدا ہے وہ امامِ صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امامِ صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے وہ امامِ صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امامِ صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جودہ ہے نامِ جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جودہ ہے وہ امامِ صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امامِ صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے موسیقی 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 موسیقی